امتلز فوڈ ڈائیریز کرسپی بنیں گے اس کے لئے میں نے دیڑ کا بیسن لے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچی 1 ٹی سپون حلدی دھنیا 1 ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ پساوہ ہے اور یہ سابس زیرہ بھناوہ نہیں ہے وہ ڈالا ہے 1 ٹی سپون پنچ کے خریب ہم جہاں وہ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ون ٹی سپون ادھرک لسن سائی ہے بس یہی چیزیں ڈالیں گے اس میں بیسن کو ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھول لینا ہے اچھا سا ویٹر بنانا ہے نہ پتلا نہ گاڑا بہتر ہی پہ تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہے اس کو ہم بیس منٹ کے لیے تھکے رکھتیں گے بیس سے آدھا گھنٹے کے لیے اچھا جی پانی لے لیا ہے اور میں نے دو آلو چھل کے رکھیں ہیں پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ آلو ہم اسی میں کاٹ دیں گے پتلے پتلے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہر قسم کے پکوڑے بنائے جا سکتے ہیں اسی بیٹر سے مگر سب سے زیادہ شوق سے بچے آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے گھر میں سب سے زیادہ آلو کے پکوڑے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں سارے کٹ لیتی ہیں یہ کٹ گے اس کو بھی ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے دیکھیں اتنے پتلے کٹیں ہیں زیادہ موٹے نہیں کٹیں گے تاکہ یہ جلدی جلدی پھر فرائے ہو جائیں چلیجے یہ تل لیتے ہیں اس میں ہم نے آلو ڈال دی ہیں اس کو اچھی طریقہ سے ہم پول کریں گے ایک ایک کر کے اس طریقے جھٹکیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال کریں گے بہت زیادہ گرم ٹیل لنگ ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم ٹیل لنگ ہی ہونا چاہیے سارے ڈال گے اسی کو ہم جو ہے پلٹیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر دلیں گے تاکہ ہمارے پر آلو بھی کل جائیں اور اچھے سے فریسپی تلے بھی ہیں ٹھیک ہے خود بہ خودی اوپر آ رکھوں ٹھیک ہے گولڈن فرائن ہوں گے تو ہم نکال لیں گے چلیجے یہ تیار ہو گئے زبڑ دس سے خوڑے فریسپی ہو گئے اور انشاءاللہ اندر سے بھی ہو گئے ٹھیک ہے میں پہلے چھلی میں نکال ہوں گے اس طرح کی چھلی لیں گے جتنا ایکسٹرو ہوئے ہیں وہ سپنے کا لئے اس طرح میں سارے لے تک لے چلیجے گرم گرم پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا صارتہ مسالہ ڈالیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ